اور دوسرا میں اکثر کہتا تھا کہ فیصل ہل اسلام آباد کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اس کی بانڈری کے ساتھ دو سے ڈائی کلومیٹر فیصل ہل اور اسلام آباد کی بانڈری آپس میں ملتی ہے ڈائی کلومیٹر اب یہ جو روڈ بان رہی ہے جس کا بائیس فیبری کو افتتا ہے فیز ون کا بائیس فیبری کو ہے دوسرا اس کا فیز جو ہے وہ تیس اپریل سے پہلے پہلے اس کا افتتا ہے انٹرچینج بے شک ایک آدمہ جو پیچھے والا ہے خیابان اقبال پہ مان رہا وہ لیٹ ہو جائے باقی اب آپ دیکھیں آج آپ دیکھنا کہ جیٹی روڈ سے آپ ڈی ڈویل کترے منٹ پہ پہنچتے ہیں بہت بھی سلو گاڑی چلائیں تو آٹھ منٹ پہ پہنچ جائیں گے اگلا جو فاصلہ ہے وہ اس سے کم ہے جو اگلی ہائی وی بن رہی ہے وہ آپ اتنی ہی سلو چلائیں تو وہ چھے منٹ پہ پہنچ جائیں گے حالانکہ میں زیادہ بتا رہا ہوں میرے صاحب سے یہ فاصلہ بھی کام میں ہے وہ فاصلہ بھی کام میں لیکن چلو یہ آٹھ ہے وہ چھے ہے آج آپ دیکھ لیں ہاں ہم ساری گاڑیاں ہوں کے ساتھ جا رہے تو آٹھ کی بجائے نو منٹ لگ جائے تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن یہ سارا فاصلہ ایف ٹین میں ڈی ٹویل کو نہیں لے رہا میں ای لیون کو نہیں لے رہا میں سی ڈی اے کا جو سی سولہ اس کو نہیں لے رہا آپ کو پتا ہے سی سولہ کا بھی ٹینڈر ہو رہا ہے دس سرب روپے کا تو سی سولہ تو پھر ہمارے ساتھ ہے وہ تو جی ٹی روڈ کے اوپر ہے تو آپ اسلام آباد کے ایف ٹین کو لے آپ ایف نائن پارک کو بینچ مارک بنائیں اگر آپ ایف نائن پارک کو بینچ مارک بناتے ہیں ایف ٹین کو بینچ مارک بناتے ہیں ایف لیون کو بینچ مارک بناتے ہیں تو وہاں سے آٹھ اور چھے چودہ منٹ کا فاصلہ ہے تو آپ تو اسلام آباد کے اندر ہیں پانچ منٹ آپ آگے لگا لیں چھے آگے لگا لیں چودہ اور چھے بیس منٹ آپ کا جو فیصل ہیل ہے جو میں بار بار کہتا تھا کہ شہر بننے جا رہا ہے آپ دیکھیں تو صحیح جا کر کیسا خوبصورت ہے کہ سٹی ڈیویلپ ہو رہا ہے تو یہ اسلام آباد کے اب اندر آگیا ہے تو خدارہ یہ بائیس کو کھل رہے ہیں ادھر ایک کنال کا پلوٹ آج بھی چھے کروڑ کا منیمم بکھرا چاہیے ڈی ٹویلپ سے اوپر بکھرا چاہیے اور میں ڈی ٹویلپ کی اس دن مثال دوں گا جس دن یہ روڑ کھل جائے گی وہ فاصلہ ختم ہو جائے گا اور اس کا دوسرا فیلپ بھی تیس اپریال تک اس دن مجھے آپ آ کر بتانا کہ ڈی ٹویلپ کا پلوٹ زیادہ کھل صورت ہے یا فیصل ہیل کا زیادہ اور دس منٹ میں آپ پہنسا آپ نے جتنا زندگی کا سفر کرنا ہے آپ نے اس سائیڈ پہ کرنا ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس کا جو تیسرا فیز ہے گڑی کے دو منٹ میں آپ جی ٹی روڈ سے موٹر وے کے اوپر جا سکیں گے گڑی یہ میری بات نوٹ کر لینا صرف دو منٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ فیصل ہیل سے اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو پانچ منٹ یہ لگا لیں دو منٹ سات منٹ میں آپ ائرپورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں آپ ایم ون پہ سکتے ہیں ایم ٹو پہ بھی جا سکتے ہیں ڈی ای خان موٹر وے پہ بھی جا سکتے ہیں اور آپ ہزارہ پشاور جہاں مرضی جائیں ساری کنیکٹیوٹی اتر ہے جب جی لیون کا انہوں نے وہ لوپ بنا کے سگنل فری نہیں کیا جی لیون کے اشارے کراس کرنے پہ بیس منٹ لگتے تھے ٹوانٹی منٹ جی لیون کے اشارے بھی اسلامباد سے جاتا تھا اپنے آفیس سے ٹوانٹی منٹ جی لیون کے اشارے کراس کرنے پہ لگتے تھے اب سب لوگ آئے اب آپ کا ٹوانٹی منٹ کا فیصل ایف لیون سے فیصل ہیل کر رہ گیا یہ اللہ کرنے جا رہا ہے